اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی ہاؤ آر یوں آج میں آپ کے لئے نیو ویڈیو لے کر آئی ہوں یہ بھی گرافٹ سے ریلیٹڈ اور کچھ اس میں ایڈکیشنل بھی ویڈیو ہوگی جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں میں کچھ ٹوٹوک کو یوز کر کے کچھ آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ چھوٹے بچوں کے لئے ٹوٹوک کی مدد سے ڈیفرنٹ شیپس ٹرا کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ بچوں کو یہ آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ کتنی سائٹس آپ کو سکر بنانے کے لئے یوز کرنے پڑے گی نیکس جو شیپ آ رہی ہے وہ ہے پینٹاغون اور اس میں بھی ون بائی ون ہیگزاغون اب شیپ آپ کے سامنے ہے تو بچوں کو اسے اچھے سی آئیڈیا ہو سکتا ہے چلے نیکس اپنے آئیٹمز کی طرح چلتے ہیں جو کہ میں نے اس میں بھی ٹوٹوک کو یوز کیا ہے اس کے لئے مجھے چاہیے ہوگی فرمی شیک سومی شیک کو میں نے سرکلر شیپ میں کاٹ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح میں سرکلر شیپ میں کاٹتے ہوئے دو تین سرکلر کاٹ لوں گی اب آپ کے سامنے یہ دیکھیں تین سرکلر کٹ کے تیار ہو گئے ہیں اب اس کے لئے میں کیا کروں گے مجھے ٹوٹوک چاہیے ہوگی ٹوٹوک اسی بیک پہ سٹیکر شیٹ لگی ہوئی ہے اس سٹیکر شیٹ کو اتارتے ہوئے میں ٹوٹوک کو ساتھ اٹیچ کر دوں گی لیکن میں اس کا بیک والا پیچ کمپلیٹ نہیں اتار ہوں گے میں پھر سے پیسٹ کر دوں گی اور اس ٹوٹوک کو آپ ایزا کیک ڈیکوریٹر کے اوپر لگانے کے لیے اور اس کے لئے کچھ بھی آپ رائٹ کر سکتے ہیں ایزا گفٹ آئیڈیا فروٹ کی پکڑنے کے لیے پک پک کے طور پر یوز جیسے کہ اس کا نام ہی ٹوٹوک ہے تو آپ اس کو سٹائلش ڈیزائن دے سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سرکول ہے آپ ہارڈ شیئے میں بھی اس کو ٹاست کر سکتے ہیں فلاور شیئے میں اور اس کے ساری بن کو بھی اٹیچ کر سکتے ہیں ڈائی آئیڈیا اپنے مائنڈ کے مطابق آپ اس بیری کر سکتے ہیں میں تو جسٹ آپ کو یہ آئیڈیا دیتی ہوں کہ آپ بھی ان کو یوز کرتے ہیں اپنے بچوں اور اپنے فیملی اور اپنے سکول میں نئے نئے آئیڈیا انٹروڈیوز کروائیں اب چلیے نیکس آئیڈیا کی طرف اس کے لیے بھی مجھے toothpick چاہیے اس کے لیے ساتھ میں ہنگنگ والھنگنگ تیار کروں گی اس کے لیے مجھے 6 ادھر toothpick چاہیے سب سے پہلے تو میں ان کو ریکٹینگل شیپ دوں گی یہاں میں نے سکر شیپ دی لکھی ہے اس سے نہیں لانسکا تو نیکس آپ دیکھیں گے میں نے ریکٹینگل شیپ میں ان کو اٹیچ کیا ہے یہ نہیں ٹوپکس کو آپ پیسٹ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ڈرائنگ کے اوپر باڈی بنانے کے لیے اور اس کے علاوہ اس کے اوپر نٹنگ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں نیکسٹ میں جو اس کے لیے میں نے اٹیچ کرنے کے لیے فومی شیٹ کو ہی کٹ گیا لیکن یہ آئیڈیا کامیاب نہیں گا پھر مجھے تھرڈیوز کرنا پڑا لیکن میں نے ویڈیو کو آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کیا تھا کہ آپ کو بھی گیا سوچے کہ فومیشن نے یہاں کام نہیں کیا اس کے چھو چھوٹے میں نے سٹرپس کارل لیں گی انہی سٹرپس کو جب میں نے ٹوپکیٹ کی رول کیا لیکن وہ آپس میں اٹیچ نہیں ہوئی جس کی اور اسے مجھے تھرڈ کو یوز کرنا پڑا اس طرح دو ٹوپک کو میں نے اپن چھوٹے اور اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کی لیکن یہ اٹیچ نہیں ہوا لوسلی یہ باؤنڈرہ جس کی وجہ سے مجھے تھرڈ یوز کرنا پڑا ٹریٹ سے یہ اچھے سے یہ ٹائی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح چھوٹے آئیڈیا آپ اپنے لئے ٹائم میں اپنے وقت ٹائم کو یوسفل میں استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے لئے اپنی کیٹس کے لئے اور ڈیفرنٹ ڈیچن آئیڈیا کے لئے نینے آئیڈیا انٹریڈیوز کروا سکتے ہیں اور اپنے یوٹیپ چینل کے لئے بھی آپ ڈیفرنٹ آئیڈیا اس طرح استعمال کر سکتے ہیں اور ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اسے ٹائم سے زیادہ اچھے کیسے یہ ٹائم ہو گیا ہے اب میں نے دو سٹکس کو ٹائم کا لے یہ آپ کے ساتھ نے ٹائم میں دوسٹوں میں میں اوپر نیچے آئیڈیا کروں گے جسے اچھا سا ڈیکوریشن تیار ہو گیا اس طرح میں ڈیفرنٹ تیار کر لوں گے اور یہ ایزے ہینگنگ کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے اور یہ کرسپس آئیڈیا کے لئے بھی بہترین ہیں انہیں ٹوٹپک کو استعمال کرتے ہوئے میں کچھ شیپس کروں گے لائنز کا آئیڈیا دینے کے لئے آپ انہیں ٹوٹپک کو کچھ شیپس کر سکتے گے ایڈوکیشن پرپرس کے لئے ہوگی جیسے کہ آپ سکتے ہیں سپیشل جو لائنز ہیں ان کے کنسپٹ کو کلیر کرنے کے لئے میں نے یہ ٹوٹپک کو یوز کیا ہے اور ٹوٹپک کے جو ہیڈز ہیں ان کو میں نے فارمنگ لیٹر کے لئے ارشیم میں کار لیا ہے یہ سیگمنٹ ہے سیگمنٹ کے ایک طرف ہیڈ دونوں سائٹ اور یہ ہے رے رے کے ایک طرف اس کی رے شیپ ہے تاکہ وہ پوائنٹ کر رہی ہے کہ کہاں کس طرف سے یہ جا رہا ہے پیرلیل لائنز دو ایک جیسی لائنز جب ایک دوسرے کے ساتھ سا چلتی ہیں ان کو پیرلیل لائنز بلتے ہیں تو ہم اس ٹوٹپک کی مدد سے بچوں کو لائنز کا کنسپٹ دے سکتے ہیں ورٹیکل شیپ کے لئے میں سیدھا بلکل اس کو کھڑا کر دوں گے اور ہوریزنٹل شیپ کے لئے بلکل ہوریزنٹل شیپ میں لٹاکتے ہوئے ہوریزنٹل شیپ میں لٹاکتے ہوئے امید ہے کہ آپ کو یہ سارے ایڈیاز اچھے لگے ہوں گے ان میں سے چوز کر رہے ہیں پیس ٹیل نیکس ویڈیو